ہے خوش نصیب لاؤگ وہ جن کو نصیب ہو سوہزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل وعليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلنه ومن يضلنه فلا هادینه ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکنه ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الاکرم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ ذکرِ دُنیا کر کے دیکھا فکرِ عقبہ کر کے دیکھ ذکرِ دنیا کر کے دیکھا فکرِ عقبہ کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ واجب الاحترام قابلِ ست تقریم بذرگانِ محترم زندگی اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہیں تو یہ زندگی بڑی کامیاب زندگی ہوتی ہے انسان جب زندگی گزاریں تو اسے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہے اور وہ انسان کا دل ہی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں انسان کوئی بھی کام کریں انسان کا دل ہی گواہی دیتا ہے اس بات پر کہ یہ کام میرا صحیح ہے یہ میرا کام غلط ہے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں وہ پسو پیش میں رہتے ہیں کہ کیا یہ کام صحیح ہے کہ کیا غلط ہے لیکن جب یہ بتلایا جاتا انہیں کہا جاتا ہے کہ جب آپ وہ کام کریں اس سے پہلے اپنے دل سے مشورہ کریں دل ہی خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ کام غلط ہے انسان زندگی گزارتا ہے تو اسے اس بات پر بھی توجہ دینی کی ضرورت ہے کہ مجھے کسی کے سامنے جواب دینا ہے جس طرح دنیا میں آیا ہوں جس اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا ہے اسی کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ ہماری آنکھوں اور زبان اور ہاتھ اور پیر کی طاقت کو بھی چھین سکتا ہے جس نے ساری طاقت عطا فرمائی ہے وہی یہ طاقت کو لے بھی سکتا ہے اور جب یہ طاقت اللہ رب العزت لے لے گا اور جس اللہ کے سامنے جب ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اسی اللہ کے سامنے ہمیں جواب دے بھی ہونا ہوگا اللہ اس وقت سوال اگر پوچھے کہ یہ کام آپ صحیح کر کے آئے ہیں تو اس سوال میں ہم کتنے کامیاب ہیں اور اس سوال میں کتنے ناکام ہیں اسے ہمیں سمجھنا ہے ایک بچہ اگر اسکول اور کالیج میں جاتا ہے اور وہ بچے کا جب ایگزام آتا ہے تو ایگزام کے موقع پر باپ بھی متفکر ہو جاتا ہے ماں بھی متفکر ہو جاتی ہے گھر کے افراد سے بھی یہ پور کہا جاتا ہے اور علوانوں سے اور علماء سے بھی دعا کے لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت دعا فرمائے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائے اور گھر کے افراد بھی متفکر ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے ہر درجہ محنت کرتے ہیں کہ بچہ اگزام میں کامیاب ہو جائے اور جب بچہ اگزام میں کامیاب ہوتا ہے تو باپ بھی خوش ہوتا ہے ماں بھی خوش ہوتی ہے اور گھر کے باہر جا کر لوگوں سے جا کر کہتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو گیا ذرا اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں اور ذرا دل کی طرف توجہ کر کے ذرا دیکھیں کہ کیا اللہ کے پاس اگر ہم جائیں اللہ نے ہم سے سوال پوچھا اللہ نے کہا کہ بندے ذرا اپنی زندگی کے بارے میں جواب دو تو ہماری زندگی یاد رکھو کہ زیرو کے زیرو ہے باہر دیکھو تو آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی ہے زبان دیکھو لفاظی میں پڑی ہے بدن کا ایک ایک عضو گندہ ہے کل قیامت کے دن کیا ہم اس متعلق اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں یا جواب نہیں دے سکتے ہیں اس متعلق ہم کتنے کامیاب ہیں کتنے ناکام ہیں اس کے بارے میں ہمیں گوھر و فکر کرنا ہے بچہ جب ایکزام دیتا ہے ایکزام کے بعد کامیاب ہونے کے بعد ہمیں خوشی ہوتی ناکام ہونے کے بعد ہمارا دل ٹوٹتا ہے لوگوں کے سامنے ہم اپنا چہرہ نہیں دکھا پاتے ہیں تو کیا کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اللہ کے پاس حاضر ہوئے اللہ کے پاس ناکام ہو گئے آنکھوں کا جواب نہ دے سکے زبان کا جواب نہ دے سکے ہاتھ اور پیر کا جواب نہ دے سکے بدن کے عزو عزو کا جواب نہ دے سکے اور کاروبار جو کر رہے اس کا جواب نہ دے سکے باپ باپ کو لے کر چل رہے اس کا جواب نہ دے سکے گھر کے افراد کو لے کر چل رہے اس کا جواب نہ دے سکے بھائی بہنوں کو لے کر چل رہے اس کا جواب نہ دے سکے دوست احباب کو لے کر چل رہے اس کا جواب نہ دے سکے لوگوں کے ساتھ چل رہے اس کا جواب نہ دے سکے سفر میں چل رہے اس کا جواب نہ دے سکے تجارت کر رہے اس کا جواب نہ دے سکے زمین کو لے کر چل رہے زمین میں ایک ساتھ پاتنشیب کر رہے اس کا جواب نہ دے سکے تو یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن وہاں ہماری ماں بھی ہوگی کل قیامت کے دن وہاں ہمارے باپ بھی ہوں گے کل قیامت کے دن ہمارے وہاں بھائی بھی ہوں گے کل قیامت کے دن ہماری وہاں بہن بھی ہوگی کل قیامت کے دن سارے افراد ہوں گے اور وہاں سوچیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں نامہ آمال وہ نامہ آمال ہاتھ میں آ گیا کہ جو ہبائے ہاتھ میں نامہ آمال آ گیا اور ناکامی کا سرٹیفیکٹ ہمیں مل گیا تو کیا کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر اللہ کو ہم جواب دے سکتے ہیں اگر اللہ کے پاس ناکامی کا اگر سرٹیفیکٹ آ گیا تو وہاں سارے افراد ہوں گے وہاں ہمارا چہرہ کس طرح ہوگا ہم یہاں بہت بڑے بن کر چلیں ہم یہ کہتے رہے کہ ہم بڑے ہیں ہم یہ کہتے رہے کہ ہم اپنے سینے کو تان کر تو چلتے رہیں بڑی بڑی باتیں تو کرتے رہیں کل قیامت کے دن ہماری ماں سامنے ہوگی وہاں اگر آنکھوں کا حساب ہو گیا آنکھ کا حساب صحیح نہ دے سکے زبان کا حساب ہو گیا زبان کا حساب صحیح معنی میں نہ دے سکے اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم نے زبان کو غلط استعمال کیا تھا تُو نے وہاں پر یہ الفاظ بولے تھے پیچھے تُو نے اس کے بارے میں بات کہی تھی آنکھوں سے تُو نے یہ غلط دیکھا تھا کسی کے لرکی کو تُو نے جھاک کیا تھا وہاں سیٹیفیکٹ دیا گیا ہاتھ میں سیٹیفیکٹ آیا وہاں ہماری ماں کھڑے ہو کر پوچھے گی کہ بیٹا تُو نے بہت چھپکے کیا میں تو تجھے بہت ولی سمجھتی رہی میں تجھے بہت نیک سمجھتی رہی تجھے وہاں بہت پیارا سمجھتی رہی اور بات یہ کہنے پر مجبور ہو جائے بیٹا تجھے کیا ہو گیا میں تجھے بہت پیارا سمجھتا تھا تجھے بہت اچھا سمجھتا تھا دوست کہے گا کہ میں نے تیرے کندے پر ہاتھ رکھنے کے بعد میں نے یہ سمجھا تھا کہ تُو بہت پیارا دوست ہے لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ قیامت کے دن تیرا آج حساب ہو رہا ہے تیرا نامہ عمال بھائے ہاتھ پر آ رہا ہے اور تیرے نامہ عمال سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تُو نے تیری زنددی کے ساتھ کتنا کھلوار کیا ہے میں نے تجھے دوست تو بنایا تھا لیکن تُو نے میرے پیٹ کے پیچھے تُو نے یہ حرکتیں کی ہے کل قیامت کے دن ساری چیزیں کھل کر آ جائے گی یاد رکھو بھائی تو بھائی اپنی جگہ بہن تو بہن اپنی جگہ ماں تو ماں اپنی جگہ سارے لوگ اپنی جگہ عربی جناب سرکار دعا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے موجود ہوں گے اور نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نامہ عمال آ گیا اور نامہ عمال سارا غلط ہے تو یاد رکھو اپنے دل کے پر متوجہ ہو کر ذرا سوچو اگر نامہ عمال بھائے ہاتھ پر آ گیا میرے آقائم نامدار محمد عربی جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول تو انہیں نام کو لے لیا تھا محمد تو انہیں نام کو لے لیا تھا آقا اے نامدار ہر چیز تو کر لیا تھا ذرا اپنے بارے میں بتلا کہ تو نے یہ کیا کر کے آیا تو ہم کل قیامت کے دن کتنا جواب دے سکتے ہیں ذرا اس بارے میں سوچنا ہے آج اپنے زندگی کا محاصبہ کرنا ہے یہ محاصبہ کرنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہم لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے پیارا بننے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو یاد رکھو چہرے پر تو لانی پودن لگا لگے کپڑے تو بہترین سوال لگے توپی بہترین پہن لگے لوگوں کے سامنے دیکھنے میں تو بہت اچھے لگو گے زبان سے ایسے الفاظ نکالو گے کہ زبان کے بولنے سے لگے گا کہ یہ آدمی تو بہت پیارا ہے لیکن یاد رکھیں کل قیامت کے دن اگر یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی تو ہم کتنے شرمید نہ ہوگے اس بارے میں بھی گوہر فکر کریں آج یہ محاصبہ کرنا ہے زندگی ایسی زندگی بن جائے کہ ہر وقت ہمیں اللہ کا خیال رہے کاروبار کریں اللہ کا خیال رہے چلے پھرے اللہ کا خیال رہے ہر کام میں اللہ کا ہمیں خیال ہونا چاہیے اسی لئے نبی کریم جناب سرکار عید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں نبی کریم جناب سرکار عید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نام سے تم نے مدد مانگی ہے تو غلط نہیں کرنا اور یہ بات صاف ہے کہ اگر کوئی انسان کام شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو کب کام شروع کرنے سے پڑھے گا جو جائز کام ہوگا اسی کے اندر وہ بسم اللہ پڑھے گا ناجائز کام میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا اور نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ اللہ کی برکت شامل حال رہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تاکہ اللہ کی برکتیں شامل حال رہیں آج ہم ذرا اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم استنجا میں جاتے ہیں تو کتنا بسم اللہ پڑھتے ہیں وہاں بھی دعا بطلائی کہ بسم اللہ اللہم انی آعوذ بکا من الخبض والخبائص وضو کریں تو بسم اللہ پڑھیں کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھیں ہم نے یہاں تک تو سنا لیکن یاد رکھے کہ ہر قوم کے شروع سے پہلے ہماری والدہ نے بچپن میں کئی واقعات بتلائے اور ہمیں یہ بتلاتی تھی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم نل کو شروع کریں بسم اللہ پڑھیں کوئی سامان اٹھائیں بسم اللہ پڑھیں لہاب چادر اڑے بسم اللہ پڑھیں چپل پہنے بسم اللہ پڑھیں ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو یاد رکھو کہ بسم اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے بسم اللہ کی بہت برکتیں یہاں تک لکھا ہے کتابوں کے اندر سید اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے تین ہزار نام ہیں ایک ہزار نام اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سکھایا ایک ہزار نام اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا تین سو نام اللہ رب العزت نے تورات کے اندر اتارا تین سو نام زبور کے اندر اتارا تین سو نام اللہ رب العزت نے انجیل کے اندر اتارا نینانوے نام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اتارا اور ایک نام اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا اور یہ فرمایا کہ یہ تین ہزار نام کو اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو اللہ ہے الرحمن الرحیم میں شامل کر دیا اور یہ کہا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے یوں سمجھو کہ تین ہزار نام اللہ رب العزت کے تین ہزار نام کو لے لیا اس نے عمداللہ اتنے اپاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر تو استاذ بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اولے والے میں پڑھاتا ہے جیسے ہی بچہ مدرسے میں آتا ہے اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو استاذ کی بھی بچے کی بھی اور اس کے ماباپ کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے چہنم سے آزاد کر دیتا ہے اللہ اکبر قبیرہ اس لئے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شخص کا انتقال ہوا اس کی اہلیہ حاملہ تھی کچھ ایام کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کیا گزری تو کہا کہ کیا بتناہوں کہ میں تو جہنم میں تھا میری اہلیہ جس وقت میرا انتقال ہوا حاملہ تھی اور بچہ نے پیدا ہوا اور ہونے کے بعد میرا بیٹا جیسے ہی مدر سا گیا استاذ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے پڑھئے اور جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے نے پڑھا کہتا ہے کہ میں تو جہنم کی کھائی میں تھا میرے بیٹے نے بسم اللہ پڑھا اللہ نے فرمایا کہ میری شانِ رحمان یہ دوارہ نہیں کرتی کہ میرا بندہ ایک بندہ وہ ہے جو زمین پر میرا نام لے رہا ہو رحمان کے رہا ہو رحیم کے رہا ہو اور اس کے باپ کو میں جہنم میں جلاوں یہ میری شانِ ربو بھی یہ دوارہ نہیں کرتی اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ اجنے مسعود ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جہنم کے اوپر نو فرشتے کھڑے ہیں نو داروں کا کھڑے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد بھی نو ہے اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کل قیامت کے دن ان نو فرشتوں سے وہ انسان محفوظ رہے گا تو ہمارے ہر کام کے شروعات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے چپل پہنے بسم اللہ پڑھے گھر میں جائے بسم اللہ پڑھے بچوں کو بھی اس بات کو سکھائے کہ بسم اللہ کا عدد و احترام ہونا چاہیے اور بسم اللہ کو اپنے دل میں بٹھائے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے کہ بسم اللہ پڑھے ایک مرتبہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کا ایک پیانہ آیا کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے میں کریم بٹھا ہوا تھا اور کھانے کا پیانہ آیا کہ دیکھا کہ ایک دیہاتی آیا لگتا کہ کوئی اسے تھکے مار رہا ہے اور وہ دوڑتے ہوئے آیا اور وہ ہاتھ کو اندر دان لے جا رہا تھا اور ایک لڑکی بھی آئی اور وہ اپنے ہاتھ کو اندر شامل کرنے جا رہی تھی نبی کریم جناب سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا اس لڑکی کے ہاتھ کو بھی پکڑا اور کہا کہ یاد رکھنا کہ تیرے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے تو نے بسم اللہ اللہ کا نام نہیں لیا اللہ کے نام نہیں لے گئے وجہ سے شیطان تیرے ہاتھ کے ساتھ شامل ہے میں نے تیرے ہاتھ کو پکڑا ہے تیرے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے ہاتھ ڈال دیا ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے یہ کھانا شیطان کے لئے ہو جائے گا نبی کریم جناب سرکار عدعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے قُلْ اَمْرِنْ وِبَالِلَّمْ يُبْدَى فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَوَا عَبْتَرْ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وجہ سے اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے اے انسان اس دن جا کے لئے جاتا ہے کہتا ہے بسم اللہ اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اے اللہ تیرے نام سے مدد مانگتا ہو اللہ اندر جنات اور شیاطین ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دل کو میں بچا کر تیرے لئے میں چلتا تھا میں روتا تھا رات کو گھراتا تھا اللہ تیسے مانگتا تھا اللہ میں زم میں آکر نمازیں پڑھتا تھا عبادتیں کرتا تھا کہیں ایسا نہ ہو اس گندگی میں جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے اپنے کھلوار میں شامل نہ کر لے بسم اللہ اللہ تمہیں میری مدد فرما دیئے بندہ مدد مانگتا ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھئے بسم اللہ کے ایسی عظیم برکتیں ہیں علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے جسے سلام ایک شاعر ہے اسی طرح بسم اللہ بھی ایک شاعر ہے اسلام کے ایک پہچان ہے مسلمان آج بسم اللہ کو بھول چکا ہے کاروبار میں بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں ہے چلتا ہے بسم اللہ نہیں ہے پھرتا ہے بسم اللہ نہیں ہے کوئی کام کرتا ہے بسم اللہ نہیں ہے ہر کام کی شروع سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے پیسر روم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سر میں سخت درد شروع اس نے خط لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ حضرت میں نے بہت علاج کروایا لیکن علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کچھ کر دیجئے کوئی دوا بھیج دیجئے تاکہ مجھے آفیت ہو جائے عمر بن خطاب نے ایک کلاہ بھیج دی توپی بھیج دی توپی لے جایا گیا توپی وہ جیسے ہی پہنچی اور وہ توپی پہنا گیا تو کہتا ہے کہ جب تک وہ توپی پہن کر رکھتے تھے ایک سر کا درد چلا جاتا تھا اور توپی وطارتے تھے سر کا درد شروع ہو جائے اور شخص نے دیکھنا چاہا کہ اس میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے پہنچی ٹوپی کھولی تو پتا چلا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ڈال رکھا تھا اللہ اکبر کبیرہ کیا یقین تھا انہیں فیرون کے بارے میں آتا ہے کہ دعوے میں لکھا ہے کہ موسیٰ الرحمن الرحیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ دعوتیں پیش کی لیکن اس کے سر پر جوتت نہیں رہ گا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ موسیٰ الرحمن الرحیم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا موسیٰ الرحمن الرحیم علیہ السلام سمندر کے طرف پہنچے دریاں نے رستہ دے دیا موسیٰ الرحمن الرحیم علیہ السلام تو پار ہو گیا فیرون گھر کو گیا کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو گھر سے نکالنے کے بعد دریاں میں کیوں وہاں پر عذاب دیا کیا گھر میں عذاب نہیں دے سکتے تو کہا کے بعد دراصل یہ ہے کہ فیرون کو اس بات کا علم تھا کہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ عذاب ہٹا دیتا تو اس نے اپنے گھر کے محل کے ایک جگہ پر دروازے کے کونے میں بسم اللہ لکھوا دیا تھا اس کی برکت کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر اسے عذاب نہیں ہوا وہ بہن نکلا اور وہاں جا کے اسے عذاب ہو اللہ اکبر قبیرہ ہم مسلمان ہیں اسلام پر ہیں اور نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں تعلیم ہے کہ ہر قوم کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں بشرافی کے دارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر سے نکلیں سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اللہ آپ کو نیٹ بنائے متقی بنائے پرہزگار بنائے عاشق رسول اور دیوانہ رسول مستانہ رسول بنائے اور نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت پر چلنے کی توفیق اطا فرمائے اور اللہ کے رسول نے جو باتیں کہی ہمیں اس پر یقین اطا فرمائے کامی یقین اطا فرمائے دنیا اس وقت محنت کر رہی کہ نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے لوگوں کے دماغ کو بھی پھرائیں لوگوں کے ذہن کو بھی ہٹائیں اور لوگوں کو ان چالوں سے ہٹا کر دنیاوی چالوں کی طرف لگانے کی کوشش کر رہی ہے ایسے وقت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے ہمارے اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے دنیا اپنی کوشش کریں کرتی رہیں لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اور میں لوگوں سے کہوں گا یاد رکھو دعا تو دعا ہے کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں محنت بھی کرنا فکر بھی کرنا ہے بے شراب ہی ایک ملتبہ گھر سے نکلے زندگی شراب میں گزاری کہتے ہیں ایک جگہ بسم اللہ تاگس میں لکھا تا تکڑا دیکھا بسم اللہ کے وہ تکڑے کو اٹھایا اٹھانے کے بعد ان کے پاس دو درہم تھے دو درہم سے انہوں نے اتر کھریدا اور اتر کھریدنے کے بعد اس کو لگانے لگے اور کہنے لگے اللہ اللہ میں تو شراب میں دھوپڑا ہوں چیزیں ہو چاہے کیسا بھی ہوں لیکن یہ اللہ تیرا نام ہے اللہ تیرا نام ہے بس یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا دو درہم تھا دو درہم سے میں نے اتر کھریدا اور میں نے خوشبو اور اس بسم اللہ پر لگاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے بسم اللہ بسم اللہ اللہ تیرا نام ہے اللہ تیرا نام ہے اور اتنے کے خشموں لگانے کے بعد اسے چومتے تھے چاٹتے تھے آنکھوں سے آسو نکل گئے اور اس کے بعد انہوں نے اٹھا کر احترام کے ساتھ ایک جگہ پہ رکھ دیا کہتے ہیں کہ کشیدین کے بعد اللہ والے کے خواب میں اللہ نے خواب میں انہیں الہم کیا کہ بشر حافظے جا کر کہہ دو کہ اللہ رب العزت کہ نام کے عزت کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مقام عطا فرمائے گا اور تمہارے رحم کو روشن کر دے گا اللہ والے نے سوچا کہ بشر حافظہ شرابی ہے کبابی ہے زندگی کناہوں میں گزاری ہے مجھے ہو سکتا ہے کہ وہ خیال آگیا ہوگا پھر سو گئے وضو کیا دعا پڑی سو گئے پھر خواب میں آئے کہ بشر سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تمہارے نام کو روشن کرے گا پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہوگی پھر دوبارہ انہوں نے آنکھ ملا وضو کیا پھر سو گئے پھر خواب میں آئے اور کہا کہ جا کے بشر سے جا کر کہہ دو کہ بشر کو اللہ وہ مقام اور مقام عطا فرمائے گا جب یہ سوچا تو سوچا کہ دل میں خیال آیا کہ کچھ ہو سکتا ہے اٹھے 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 کے بعد بشر حافظہ کے گھر کی طرف چل دیئے جیسے ہی گھر کے دروازے وہ کھکڑایا کسی نے کہا کہ بشر حافی یہاں نہیں ہے وہ تو شراب کھانے میں پڑے ہیں تو شراب کھانے میں گئے اور وہاں جا کر کسی سے کہا کہ دیکھو بشر حافی کیا کر رہے ہیں تو کہا کہ وہ تو شراب میں دھت پڑے ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں تو کہا کہ انہیں جا کر کہہ دے کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں جیسے ہی وہ شخص قریب گیا اور جا کر کہا کہ بشر وہ اللہ والے آئے ہیں اور پیغام لے کر آئے ہیں تو شراب میں دھت تھے شراب کے عالم میں کہنے لگے کہ جاؤ ان سے جا کر پوچھو کس کا پیغام لے کر آئے تو پوچھا اللہ والے سے کہ حضرت وہ یوں کہہ رہے کس کا پیغام لے کر آئے تو کہا کہ انہیں کہہ دینا کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے جیسے انہیں جا کر کہا کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے بس یہ سننا بشحافی ہوش کھو بیٹھے کہتے ہیں کہ شراب کا نشاہ اتر گیا اور دور کر کہا کہ رستے سہدو مجھے جانے دو اور قریب پہنچے حضرت سے آ کر کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا جب یہ پیغام سنا اسی وقت لوگوں سے کہا کہ سن لو یہ شراب کی بطل تو یہاں پھیکتا وہی شراب کی بطل کو توڑا اور کہا کہ سن لو میں آج توبہ کرتا ہوں آج کے بعد سے کبھی شراب کو دے ان کے دیکھوں گا نہیں وہاں سے نکل دیں کہتے ہیں اپنی زندگی کو ایسا بنا زہد تقوی میں ایسا لگا اللہ نے ان کی زندگی ایک بسم اللہ کے عدد کے وجہ سے بدل دی اور ایسی بدلی کہتے ہیں کہ ایک عورت امام احمد ابن حمل کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت والا بات دراصل یہ ہے کہ گھر کے قریب میرے گھر کے قریب ایک گھر ہے جس میں چراغ جل رہا ہے میں میرے پاس چراغ نہیں ہے اس کی روشنی باہر آتی میں اس کے گھر کے قریب بیٹھ کر میں اپنے کپڑے کو سیتی ہوں تو کیا اجازت ہے اس کی روشنی میں میں کپڑے سی سکتی ہوں تو حضرت نے کہا کہاں اجازت اتنی چھوٹی بات کی اجازت کی کیا مسئلہ ہے یہ تو اجازت ہے لیکن بات یہ ہے کہ تم بہن بش رہاپی کی ہو اور بش رہاپی زہر تقوی میں بہت آگے ہے تو تمہارے لئے جائز دہیں کہ تم اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤ کیا بش رہاپی نے اپنے آپ کو بنایا تھا کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت کسی نے ایک شخص اپنے چرواہے کو چرا رہا تھا چراتے ہوئے چرواہے لید کر دی بے شاپ کر دی پکھانا کر دیا جیسے ہی اس نے پکھانا کیا تو اس چرواہے نے کہا کہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ بش رہاپی کا انتقال ہو گیا کسی نے کہا کہ کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ بش رہاپی کا انتقال ہو گیا تو اس نے جسمے سے کہا زاروں قطار رونے رہا تھا طلب گیا مچل گیا اور کہنے لگا کہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں کہ بش رہاپی نے توبہ کیا اس وقت سے میں نے کبھی اپنے چپایا پھو لید کرتے پیشاب اور پکھانا کرتے زمین پر نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے کہ بش رہاپی کا انتقال ہو گیا تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ بش رہاپی کا انتقال ہو گیا پوچھا گیا کہ حافی نام کیوں رکھا گیا تو بتلایا گیا کہ حافی نام اس لئے رکھا گیا کہ بش رہاپی نے نیت کی تھی کہ جس وقت میں نے توبہ کیا تھا اس وقت میرے پیر میں چپل نہیں تھی تو انہیں نے نیت کی تھی کہ میں زندگی پر کبھی چپل نہیں پہنوں گا تو اللہ نے فرمایا کہ جس پیر میں چپل نہیں پہنتا بش رہاپی اس پیر اگر زمین پر پرتے ہیں اس زمین کے اوپر کوئی چپایا پیشاب نہیں کرے گا کوئی چپایا پیشاب اور پکھانا نہیں کرے گا کوئی چپایا پیشاب اور پکھانا نہیں کرے گا کیونکہ میرا بش رہاپی زمین پر چلے اور اس زمین پر پیشاپ اور پکھانا کیا جائے اور اس زمین پر چلنے کی وجہ سے بشرحافی کا پیر نافع ہو اللہ کہتا ہے مجھے گوارہ نہیں جہاں اللہ نے دنیا میں بشرحافی کا نام روشن کیا وہیں اللہ نے آخرت میں بشرحافی کا نام روشن کر دیا ایک بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے بسم اللہ کہ قدرت کو سمجھے اپنی زندگی میں بسم اللہ کا عدو اعترام کرے اور زندگی وہ زندگی بنائے کہ زندگی میں ہر وقت بسم اللہ پڑھ کر ہم گھر دام کو کریں اب وہ حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کافر کے شیطان کو دیکھا کہ وہ بہت موتا تازہ ہے اور مسلمان کے شیطان کو دیکھا کہ وہ پتلا دبلہ کرتا بھی نہیں پجاما بھی نہیں کچھ بھی نہیں ننگا تھا سر پہ بال بھی نہیں دبلہ پتلا مسلمان کے شیطان کو دیکھا اور کافر کے شیطان کو دیکھا جو موٹا اور تازہ ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم کیوں دبلے پتلے ہو تم تو مسلمان کے شیطان اتنے دبلے پتلے کیوں ہو تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مسلمان کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں مجھے شرکت نہیں ملتی ہے مسلمان کپڑا پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس میں مجھے شرکت نہیں ملتی ہے مسلمان تجارت کرتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا اس میں شرکت مجھے نہیں ملتی ہے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے مسلمان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس لئے میرا بدل دبلہ اور پتلہ ہے اور کافر کا شیطان اس لئے موتا ہے کہ وہ ہر کام کے شروع کرنے سے بسم اللہ اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع نہیں کرتا اس لئے وہ موتا اور تازہ ہے اس لئے یاد رکھیں نبی کریم جناب سرکار عدو آلم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھ لے اور بسم اللہ سے برکتیں اٹھائیں اور مسلمانوں کی شان یہی ہے مسلمانوں کی شوکت یہی ہے کہ وہ ہر کام کریں اللہ کے نام سے کریں اللہ ہمیں نیک بنائیں اللہ ہمیں متقی بنائیں اللہ ہمیں پریزگار بنائیں بسم اللہ کا عدو احترام عطا فرمائیں اور ایک آخر میں ایک بات بتلا دوں کہ ہمارے اکثر مجاز ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 پر ہم لوگوں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 786 برکت کے لیے ہیں اور اکثر اور بیشتر لوگ یہ کرتے ہیں کہ 786 لکھتے ہیں یا 786 اپنے گھر پہ لکھوانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ برکت ہے یاد رکھو کہ یہ بات تو یہ صاف ہے کہ 786 بسم اللہ کا عدد تو ہے لیکن اس سے برکت نہیں ملتی ہے اس سے برکت حاصل کرنا چاہے یہ غلط ہے کہ اس سے برکت نہیں ملتی اگر اس سے برکت لینا چاہتے ہو تو میں آپ تو یہ بھی بتنا دوں کہ الحمدللہ رب العالمین کا بھی عدد نکال دے الرحمن الرحیم کا بھی عدد نکال لے الرحمن الرحمن الرحیم کا بھی عدد نکال لے ایا کنا عبدو ایا کنا اسرائیم کا بھی عدد نکال لے اور نماز میں کول باندے اللہ اکبر 786 514 809 1011 2220 اس طرح پڑھ لیں وہ کمل ہو جائے گی نماز تو یاد رکھیں 786 ہم یہ سمجھے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے اور اس کا اسی طرح عدد احترام یاد رکھو قدر تو ہونا چاہیے کہ اس کے عدد ہے لیکن یاد رکھو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے فائدہ نہیں فائدہ جس سے ملے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ملے گا اور ہم سے زیادہ اکل من اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین تھے زندگی میں کبھی انہوں نے 786 نہیں نکھا تو ہم کہاں آگئے 786 سے فائدہ حاصل کرنے والے اس پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہونا چاہیے قدر ہونا چاہیے خوب پڑنا چاہیے چلتے پھرتے پڑنا چاہیے اور انشاءاللہ نیت کرو ہم بھی اپنی زندگی بسم اللہ سے شروع کریں گے اور بسم اللہ ہی کرتے رہیں گے ہر جگہ ہر کام کو بسم اللہ سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ سکھائیں گے انشاءاللہ سکھاؤ گے انشاءاللہ اور ہر بچے کو یہ کہے بیٹا کچھ لائے بسم اللہ پڑو بیٹا سامان اٹھاؤ بسم اللہ پڑو سامان لو بسم اللہ پڑو اس کی قدر بٹھا ہے اللہ ہمیں نیک بنائے متقی بنائے پرہزگار بنائے جو بات کہی گئی سنی گا اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین سل اللہ علیہ وسلم